سلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور معلوم آتی ہے دنیا کی سب سے بلند ترین امارت برج الخلیفہ کے بارے میں جو کہ واقع ہے دبائی میں دبائی کو تو سب ہی جانتے ہیں کہ اپنی زندگی اور اسائشوں کی وجہ سے بہت مشہور ہیں آپ دبائی جائیں اور وہاں برج الخلیفہ اور ڈانسنگ فاؤنٹنز نہ دیکھیں تو ایک تشنگیسی رہ جاتی ہے لیکن دبائی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ اس نے کرزوں میں جکڑا ہونے کے باوجود بھی اتنی بلند ترین امارت اور اتنی لکشری امارت قائم کی تو برج الخلیفہ کے چند دلچسپ حقائق کے بارے میں جانیں گے ہم آج کی ویڈیو میں لہذا آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اسکیپ نہیں کرنا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیں جانتے ہیں برج الخلیفہ کے بارے میں چند انٹرسٹنگ فیٹس ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیاوی زلگی آرزی ہے لیکن اس آرزی قیامگاہ کو پرتائیوش اور اسائشوں سے بھرپور بنانے کے لیے انسان ہر طرح کا جائز اور ناجائز کام کرتا ہے مگر انٹ کیا ہے وہی دو گز زمین جس میں انسان نے خالی ہاتھ چلے جانے ہیں اس کی تمام شہرت عزت نام دولت پیسہ روپیہ سب یہیں رہ جائے گا اور وہ چلا جائے گا خالی ہاتھ جی ہاں یہ سہرائی بدو اگر پرانے زمانے کے لوگ انہیں دیکھ لیں تو حیرت سے بے ہوش ہو جائیں انہوں نے اس قدر ترقی کی اور ترقی کس وجہ سے جی ہاں قدرتی زخائے تیل اور گیس پیٹرولیم کی دولت سے مالا مال یہ ملک ہے یو اے ای دوبائی جہاں کے حکمران انتہائی پتائیوش زندگی گزارتے ہیں اور اپنے ملک اپنے شہر کو ترقی اب تب مالکی سف میں شامل کرنے کے لیے بے در ایخ پیسہ بھی لٹاتے ہیں یہاں پر انتہائی مہنگی تریلز ہیں شاپنگ سینٹرز ہیں اور دبائی اپنی آیاشیوں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے یہاں پر دنیا کی سب سے بلند ترین امارت برج الخلیفہ بنایا گیا ہے جو کے وہاں کی حکمران شیخ خلیفہ بن سید النہیان کے نام سے منصوب ہے جو کیا وفات پا چکے ہیں اور دو گرز زمین میں خالی ہاتھ دفن ہیں برج الخلیفہ سن دو ہزار چار میں بننا شروع ہوا اور اس کی تعمیر سن دو ہزار نو میں مکمل ہوئی اس امارت کو بنانے میں سیمسنگ سینٹی کمپنی نے حصہ لیا اور الہرائر گروپ نے اس کے لیے پیسے پروائٹ کیے اس وقت دبائی اسی بلین ڈالر کے کرزے میں چکڑا ہوا تھا مگر اس امارت کے بننے کے بعد اس کی ہوتیلز اس کے اپارٹمنٹس کی فروغ سے یہاں پر کاروبار شروع ہونے سے اور دیگر مختلف امارتوں کے بننے سے دبائی تمام تر کرز سے آزاد ہو گیا دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ عرب جو ہے وہ سہرا پر مشتمل ہے یہ سہرائی لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے اور آپ ترقی کرتے کرتے کس قدر آیاشیوں سے بھرپور زندگی گزار رہے ہیں جن کے بعد جس قدر پیسہ ہے وہ یہ تمام پیسہ اپنے آیاشیوں میں سرز کرتے ہیں بلند سے بلند ترین امارتیں بنای جاتے ہیں تاکہ لوگ ہر طرح کی سہولتوں سے اور یہ خود بھی ہر طرح کی سہولتوں سے راستہ ہو سکیں سارزی دنیا کے لیے آپ کو بتاتے چلے دوستو کہ برج برج الخلیفہ 829 میٹر بلند ہے دنیا کا سب سے بلند انٹینہ یہی نصب ہے اس کے 163 فلورز ہیں اور سب سے قابل استعمال اونچا فلور 584 میٹر بلند ہے دنیا کی سب سے بلند رہائش اسی برج الخلیفہ میں ہی ہیں اس کے 144 فلور پر سب سے بلند نائٹ کلب موجود ہے اس کے 122 فلور پر سب سے بلند ترین ریسٹورنٹ قائم کیا گیا ہے یہاں پر دنیا کا سب سے بیترین سیون سٹار ہوتل ارمانی ہوتل بھی بنایا گیا ہے جس میں 304 ہومز ہیں اور دنیا کی ہر ارسائش یہاں پر مہیا کی گئی ہے بلند ترین امارت پر جانے کے لیے ستاون لیفٹس ہیں جو کہ کیپسو لیفٹس ہیں جو فرس فلور سے سووے فلور تک چند سیکنڈ میں ہی لوگوں کو اوپر پہنچا دیتی ہیں جبکہ اس امارت میں دو ہزار نو سو نو سیڑیا بھی بنائی گئی ہیں چوبیس ہزار تین سو اٹالیس ونڈوز ہیں اس کی صفائی میں بہت وقت سرف ہوتا ہے اس امارت کو بنانے کے لیے سات ہزار پانس سو مزدور لگائے گئے تھے اس امارت کو بنانے کے لیے بے انتہا ڈیر بلین ڈالر کی لاغت آئی ہے اس امارت کے گئے اس ستائیس اکر اگوے پر برج خلیفہ پارک بنایا گیا ہے یہاں کے کرٹنز اس کے دورز اس کی ونڈو آٹومیٹک ہے جو کہ صرف بولنے سے یعنی کہ آواز سے بند ہوتے ہیں اور کھلتے ہیں تیز ہوا آندھی توفان سے آٹومیٹکلی اس کی ونڈوز ان کے کرٹنز گل جاتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ فاسٹسٹ کیپسول لیفٹ بھی ہے جس کی رفتار چون سٹھ کلومیٹر پر آر ہے نیچے دوبائی فاؤنٹین بنایا گیا ہے جس سے ہم دانسنگ فاؤنٹین بھی کہتے ہیں جو کہ تیس اکر رکبے پر پھیلا ہوا ہے جس میں چھ ہزار چھ سو لائٹس اور پچاس کلر پروجیکٹرز لگائے گئے ہیں جو ڈیفرنٹ کلر کے پانی کو اوپر پھینکتے ہیں فوارے کی شکل میں پان سو فٹ تک پانی پھینکا جا سکتا ہے اور یہ فاؤنٹین ارپی اور انگلیش گانوں کی دون پر ڈانس کرتا ہے اس فاؤنٹین کی لاغت آٹھ کروڑ درہم ہے تیرٹالیس تیراسی لیچر پانی ایک سیکنڈ میں اچھال سکتا ہے اس امارت میں دنیا کا سب سے اونچا سویمنگ پول ہے جو کہ چھہترویں منزل پر بنایا گیا ہے یعنی دنیا کی تمام ترین لوجریز آیاشی اور ارسائشیں اس برج الحلیفہ میں سمو دی گئی ہیں تاکہ یہاں پر موجود لوگ ہر طرح سے انچوائے کر سکیں مگر یہاں آنے کے لیے آپ کے پاس کروڑا روپے ہونے چاہیے معمولی افراد یہاں آنے کا اور یہاں کے رومز میں رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے امید کرتی ہوں کہ آج کی معلوماتی ویڈیو برج الحلیفہ کے بارے میں آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے سے اگر دیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ